جو بائیڈن کی کامیابی جو بائیڈن کے صدر متخب ہونے پر کشمیر کی قسمت بدلنے اور کشمیر کو اس کا حق ملنے کے اشاروں کے علاوہ پاکستان پر مصبت اثرات کیا مکانات بھی زیر کیے جا رہے ہیں پاکستان اور امریکہ سے جڑی خبر کے مطابق پاکستانی وزیراعظم عمران خان نے منتخب ہونے والے امریکی صدر جو بائیڈن کے نام پیغام جاری کر دیا ہے اس دوران کس چیز کا اید کیا گیا ہے اس پر آگے چل کر بات کریں گے خبر یہ بھی ہے کہ نومتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے کامیابی کے بعد امریکی عوام کے علاوہ پوری دنیا کے نام بڑا پیغام جاری کر دیا ہے اس دوران انہوں نے دنیا بھار میں جاری مسلمانوں کے ساتھ دو طرفہ سلوک کو ختم کرنے کا عظم کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ نے کیے گئے تمام وعدوں کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا جس کے بعد پورے بھارت میں تفشیش کی لیر دوڑ گئی انہوں نے مسلمانوں کے حوالے سے مزید کیا کچھ کہا کیا واقعی کشمیر ازاد ہونے جا رہا ہے مزید یہ کہ نومتخب امریکی صدر جو بائیڈن کون ہیں ان کا پاکستان سے کیا تعلق ہے ان کی زندگی سے جڑے راز کیا ہیں اور جو بائیڈن کے صدر منتخب ہو جانے سے بھارت کو کیا خطرات لاحق ہو سکتے ہیں اس پر تفصیلی گفتگو سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ مکمل سچ جانے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ناظرین مدرم جو بائیڈن کا صدر منتخب ہونا بھارت کے لیے اس لیے خطرہ قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ جو بائیڈن پاکستان کے علاوہ دنیا بھار کے مسلمانوں اور خاص طور پر کشمیر کے لیے حق خود ارادیت کی آواز بلان کر چکے ہیں اس حوالے سے تازہ انٹرنیشنل رپورٹ کے مطابق بتایا گیا ہے کہ جو بائیڈن کی کامیابی کشمیریوں کے لیے رحمت کی بارش کے پہلے قطرے کی ماند ہے کیونکہ نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن کی کامیابی مقبوضہ کشمیر کے علاوہ دنیا بھار کے مسلمانوں اور پاکستان پر مصبت اثرات پڑیں گے رپورٹ میں ثبوت کے طور پر لکھا گیا ہے کہ ایک اچھے اور منتظم اور غیر جانب درانہ رائے رکھنے کی شورت والے جو بائیڈن کے نیب صدارت کے علاوہ بطور سینیٹر بھی پاکستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رہے ہیں اور اس کے واضح ثبوت اس بات سے بھی ملتا ہے کہ جو بائیڈن کو سابق صدر آصف علی زرداری کے دوری حکومت میں سن 2008 میں پاکستان کے دوسرے بڑے سویلین آوارڈ حلال پاکستان سے نوائے گیا تھا یہ اعزاء سینیٹر جو بائیڈن اور ریچرڈ لوگر کو پاکستان کے لیے 5.1 بلین ڈالر کی امداد منظور کروانے کے لیے کی جانے والی کوشش کے اطراف میں دیا گیا بھارت کو امریکی صدر متخیب ہونے والے جو بائیڈن سے خطرہ اس لیے بھی ہے کیونکہ جو بائیڈن نے ہمیشہ سے کشمیریوں کے موقف کی تائید کرتے ہوئے بھارت سے مظلوم کشمیریوں کو ازادی ذار رائے اور خود مقتاری دینے کا مطالبہ کیا ہے اور موڈی سرکار کی جانب سے گزشتہ برک کشمیر کی قصوصی عصیت ختم کر کے وفاق کے تیت دو عصوں میں تقسیم کرنے کے عمل کی بھی مخالفت کرتے ہوئے پورانی عصیت بحال کرنے کا مطالبہ کیا تھا یہی وجہ ہے کہ ان کی امریکی صدر منتخب ہو جانے کے بعد یہ توقع کی جاری ہے کہ اب جو بائیڈن خود کشمیر کی خود مقتاری اور ازادی ذار رائے اور آواز بلند کریں گے جس سے عالمی سطح پر پاکستان کو مسئلہ کشمیر پر اپنا کیس مضبوط کرنے اور کشمیریوں کو ان کا حق دلوانے میں مدد ملے گی میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ نومتخب ڈیموکریٹ صدر جو بائیڈن انسانی حقوق کی سربلندی کے لیے کام کرنے کے حوالے سے کافی شورت رکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے رنگیوں مسلمانوں کے قتل عام اور چین میں یوگری کے مسلمانوں پر جبر کے خلاف آواز اٹھاتے آئے ہیں اس کے علاوہ اپنی انتخابی مہم کے دوران جو بائیڈن نے مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک اور تارکین وطن شہریوں کو بہتر سہولیات کی فرامی اور صدر ٹرام کی تارکین وطن مخالف پلیسوں پر نظر ثانی کی بھی وعدہ کیا کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ صدر بننے کے فوراں بعد پہل ہی دن مسلم تارکین وطن پر تمام طرح پر بنیاں ختم کر دوں گا مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کو ختم کروں گا انہوں نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ ٹرام انتظامیاں اسلامفوبیا کا شکار تھی انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا کہ صدارتی انتخابات جیتنے کے بعد اپنی کبینہ میں مسلم لوگ شامل کروں گا جو میری انتظامیاں کا عصہ ہوگی واضح رہے کہ جو بائیڈن نے فلسطین کی عوام کی الگ ریاست کے حقوق کے لیے لڑنے کا اعلان کیا تھا انہوں نے ہندیروں کو ختم کرنے اور روشنی کے سفر کو شروع کرنے کا وعدہ کیا تھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم امید کو خوف پر حقیقت کو افسانے پر اور انصاف کو جانبداری پر ترجیح دیں گے مظلوم کو اس کا حق دے کر ان تمام وعدوں اور باتوں کو مد نظر رکھا جائے گا تو جو بائیڈن یقینی طور پر دنیا بار کے مسلمانوں پاکستان اور خاص طور پر کشمیر کے لوگوں کے لیے ایک نئی امید کی قرن ہے اب جب جو بائیڈن نے امریکی صدر منتخب ہو جانے کے بعد آپ نے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کا اعلان کر دیا ہے تو یہ بھی امکان زہر کیا جار ہے کہ کشمیریوں کی بھی سنی گئی ہے جس کے بعد یوں کہا جائے کہ کشمیر کی آزادی بھی قریب آ گئی ہے تو شاید غلط نہ ہوگا یہی وجہ ہے کہ موڈی حکومت اور پورا بارت اس وقت تفشیش میں مبتلا ہے دوسری جانب پاکستان کی وزیراعظم عمران خان نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن اور نیب صدر کمیلا ہیرس کو انتخابات میں کامیابی پر مبارک بات دے دی ہے انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ پاکستان نومنتخب امریکی صدر کی جانب سے جمہوریت پر عالمی سربراہی کے اجلاس کے منتظر ہیں جو بائیڈن کا صدر منتخب ہونا خوش آئین ہے کیونکہ میں امریکی صدر کے ساتھ مل کر کام کرنے کشمیریوں کے حق اور خود مفتاری مسلمانوں کو ان کے حقوق دلوانے اور کرپٹ لیڈروں کے علاوہ اور غیر قانونی ٹیکس پناہ گاؤں کے خاتمے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں وزیراعظم نے مزید کہا کہ ملک کی دولت کی چوری کو ختم کرنے کے لیے جو بائیڈن کے ساتھ مل کر کام کریں گے ہم افغانستان اور خطے میں قیام امن کے لیے بھی امریکہ کے ساتھ کام جاری رکھیں گے تاکہ خطے میں امن قیام ہو سکے دوسری جانب غیر ملکی خبر اسان ادارے کی رپورٹ کی مطابق امریکہ کے نومتخب صدر جو بائیڈن نے انتخابات میں کامیابی پر عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے رہنے والوں مجھے فخر ہے کہ آپ نے اپنے عظیم ملک کی رہنمائی کے لیے مجھے منتخب کیا ہے آگے بہت سی مشکلات ہیں مگر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمام امریکیوں کا صدر بن کے رہوں گا نومتخب امریکی صدر نے مزید کہا کہ آپ نے جو اعتماد مجھ پر کیا ہے میں اس پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا انہوں نے امریکی عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ غیرمثالی رکافتوں کے باوجود امریکیوں نے ریکارڈ تدار میں ووٹ دے کر نئی تاریخ رکم کر دی ہے ریپورٹ کے مطابق جو بائیڈن نے کہا کہ تاریخی ٹرن آؤٹ ثابت کر دی ہے کہ امریکیوں کے دلوں میں جمہوریت دھڑکتی ہے الیکشن کا نتیجہ آ گیا ہے نفرت اور گصے کے بجائے ایک قوم بننے کا وقت آ گیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ کے لیے ایک بار پھر متحد ہو کر مستقم بننے کا وقت آ گیا ہے ہم متحدہ ریاست امریکہ ہیں ہمارے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے ہمیں باس مل کر کام کرنا ہے لوگوں اور دنیا بھار کے ملکوں کے لوگوں کو آپس میں لڑوانا نہیں بلکہ آپس میں جوڑنا ہے جہاں ظلم زیادتی ہو رہی ہو اسے ختم کرنا ہے میں ایسا صدر بنوں گا جو لوگوں کو تقسیم کرنے کے بجائے انہیں متحد کروں گا انہیں جوڑنے کی کوشش کروں گا اور اپنا پورا دل اور جان لگا کر لوگوں کا اعتماد اور دل جتنے کی کوشش کروں گا انہوں نے مزید کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سکت الفاظ کا استعمال بند کریں محول کی گرمہ گرمی کو کم کریں ایک دوسرے کو دیکھیں اور ایک دوسرے کو سنیں اور اپنے عریفوں کو دشمن سمجھنا بند کر دیں جو بائیڈن کا مزید کہنا تھا کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اور یہ وقت ہے امریکہ کے زخم برنے کا دوسری جانب میں منتخب امریکی نیب صدر کمیل حیرس نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے امید کو چونہ ہے آپ نے اعتماد کو چونہ ہے آپ نے احتاعد کو چونہ ہے اور آپ نے اخلاقیات کو چونہ ہے اور آپ نے سائنس اور سچائی کو چونہ ہے آپ نے بطور امریکی صدر جو بائیڈن کو چونہ ہے واضح رہے گا جو بائیڈن نے ٹرامپ کو شکست دیکھ کر امریکہ کے چھالیس نمبر پر صدر متخب ہو گئے ہیں تو دوستو یہاں تاکی تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میری آپ لوگوں سے مطبع نہ گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبکرائب کرنے کے ساتھ بیل کے ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے تاک تک اجازت دیجئے گا اللہ نگے بان